اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈیو تساب تمام ویورز کو ہماری ویڈرائی ٹریپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز آج کے دن سولانہ کے پرائز میں ایک مرتبہ پرسے بڑی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور سولانہ نے ساڑھے تیرہ ڈالر کا جو ریزسٹنس لیول تھا یعنی کہ تھرٹین پوائنٹ ٹریپٹی کا اسے یہاں پر بریک کر دیا ہے اسی کو دوستو ہم آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ تیرہ لونہ ٹو نے جو بعد میں نیا مارکٹ میں آیا تھا اس نے ایف ٹی ایکس کو کیسے کلیپس کرنے میں مدد کی اور اس کا نقصان اب جا کے آگے تیرہ لونہ ٹو خود کو کیا ہونے والا ہے یعنی کہ میں آپ کو تیرہ لونہ کلاسک کی بات نہیں کر رہا تیرہ لونہ جو کلاسک ہے دوستو اس کا اس تمام جو آگے جل کر کے میں ڈسکسن کروں گا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر لی جائے گا سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کی پرائس کی بات کریں تو اس میں دو سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے صبح سے لے کے اب تک اور دیفینٹلی اس کی ریزسٹنس بھی یہاں پر ویگ ہو رہی ہے اور ایتھیریم کی جو پرائس تھی گائز وہ آج کے سارے سیشن میں ٹوائلو ٹوائنٹی ٹو ٹوائنٹی فور سے زیادہ آگے بڑھ نہیں سکی تو اب یہ آ کر کہ اپنی ایک نئی جگہ پر اپنی پوزیشن بنا چکا ہے سو گائز آٹھ ملین ڈالر کا سنمایہ مارکٹ میں آیا اور آٹھ ملین ڈالر کی ہی مارکٹ میں وہ کمی دیکھنے کو بھی لی پی این بی نے دوستو ہمیں اس ٹوائلو آر کی جو اب یہ عرصہ گزرا ہے اس میں فور پوائنٹ ٹوائنٹی ڈالر کی ٹریٹ دی مطلب چار اشاریہ بیس ڈالر کی اور دوستو ستر سے دوستو چوہتر اشاریہ بیس تک اس کی موسٹلی ورکنگ رہی ہم نے آپ سے جو دوستو اس کی سپورٹ اور ریزسنس شیئر کی تھی وہ اکورڈنگ ٹو دا سچویشن ٹو سکسٹی ٹو ٹو ایٹی فائیو تھی تو یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نپاتولہ بیہیوئر دکھا رہی ہے بہت زیادہ اگر بی این بی جیسا ٹوکن دوستو اتنا زیادہ مارکٹ میں کھچا ہوا چال رہا ہے تو آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ باقی ٹوکن کا کیا حال ہوگا سو یہاں پر دوستو اس کی سپورٹ اور ریزسنس ٹو سکسٹی فور سے ٹو ایٹی فور کے درمیان آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کہ دوستو چونسٹھ سے دوستو چوراسی کے درمیان صبح کی مارکٹ کے لیے ایکس آر پی کا آج کی مارکٹ میں دوستو بیہیوئر جو ہے وہ سٹے سیم ہے کوئی مائنس نہیں کوئی پلس نہیں اور ڈوچ کوئن کا بھی کارڈینو نے اپنی پھر سے ایک مرتبہ تھوڑی پوزیشن ڈاؤن کی ہے سو گائز یہاں پر جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں آج کل خاص کر کے آفٹر دن نائٹ ریمیمبر میں رسک فیکٹر آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں جیسے کہ میں پہلے بیس پہ سیبر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اگر آپ ان دنوں ٹریڈ کرنے کی بلفرد صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ مارکٹ کو لیو کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں تو پولیگون میٹک آپ کو ان دنوں اسی مارکٹ میں دو سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے یعنی کہ ایٹی سکس نائنٹی سے ایٹی سیون نائنٹی تک یا ایٹی ایٹ ففٹی پر اس کا ہمیں عام جو ہے اس کا ریزرسن لیول دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ ڈوٹ تیزی سے ریورسل کر رہا ہے دوستو گریش کر رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں یہاں پر سولانہ کی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولانہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ چودہ ڈالر سے نکال کر باہر رہا ہے یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے جو میں آپ سے مد نائٹ میں ڈیلی شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت ایسے ہمارے ریسپیکٹڈ ہمارے ویورز ہیں جن کے پاس سولانہ ہوگا دیکھیں مارکٹ کی ایک بہت سٹرانگ پروڈکٹ ہے تو ظاہری بات ہے سبھی کے پاس ہوگی جس طرح ٹیرالونہ بھی تھا سب کے پاس اور جس طرح شیبائنو بھی ہے سو یہاں پر دوستو سولانہ کی صبح کی اگر ہم پرائز دیکھیں تو یہ ٹویل پوائنٹ نائنٹی نائن کا لو لگا چکا ہوا تھا اس نے ریکوری کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی یہ ویڈیو جب میں نے سٹارٹ کی تو اس سے پہلے بھی یہ ٹویل پوائنٹ نائنٹی ایٹ بھی آ چکا تھا چودہ اشاریہ پچاس میں سے یہ نکل آیا ہے سولانہ فورٹین پوائنٹ ففٹی کا لیول آپ دیکھیں کہ اب یہ کہاں پر آ گیا ہے تھرٹین پوائنٹ سیونٹی نائن سے تھرٹین پوائنٹ زیلو فور لیکن یہاں پر میرے مطابق ٹویل پوائنٹ نائنٹی ایٹ ہونا چاہیے تو یہ ویگ ہوتا چلا جا رہا ہے فیلحال موجودہ حالات میں سرمایہ کاری کی انتہائی کمی کی وجہ سے سوگایت اس میں بھی لوگ انڈ کر رہے ہیں البتہ یہ ہے کہ اس کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ کچھ کینسل ہو رہے ہیں جیسے کہ فیچر ٹریڈنگ کے لحاظ سے کئی ڈیفرنٹ ایکسچینجز پر بھی اور یہاں پر دوستو لٹی سی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹوپ ٹین میں آ چکا ہے تو لٹی سی نے سکسٹی فور ڈالر تک کا ہائی لگایا گائز یہ آپ کو ففٹی نائن سے سکسٹی ٹو کے درمیان پر سے ایک مطور ٹریڈ دے سکتا ہے یونی سوائپ اونلی فور ٹین سنٹ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ابھی اگر چین لنگ کی بات کریں گائز تو چھ ڈالر سے آپ کو چھ اشاریہ پچیس تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے یہ اسی مارکٹ میں اور آٹم نائن پوائنٹ سیونٹی سے ٹین ڈالر تک سے زیادہ ابھی اس کی رزستنس بن نہیں پا رہی اس مارکٹ میں دوستو اچانک ایک ٹوکن نے سر اٹھایا ہے جسے آپ ٹون کوئن کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اکثر اسے اگنور کیا ہے کیونکہ یہ اتنا پمپ نہیں کرتا لیکن آج کر رہا ہے ون پوائنٹ تھرٹی سے سیدھا ون پوائنٹ ایٹی بھی آ چکا ہے تو لہذا گائز اسے ہم یوٹلائز تو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ بالکل نیولی پمپ ہوا ہے تو اس کا نیولی پمپ دیکھ کر اس میں پیسہ لگانا بے وکوفی ہوگی لہذا ہم اسے نوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی سی ایچ کی بی سی ایچ نے پھر ایکزیکلی ون او ون سے نہیں ون او ون پوائنٹ ایٹی فائف سے یہ میرے پاس لیپ ٹوپ پہ اس کا ڈیٹا ہون ہے ون او ون پوائنٹ ایٹی فائف سے آپ کچھ نے ٹریڈ دی ون او فائف تو یعنی کہ وہی لیول جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا دوستو یہ اسی کے مطابق مارکٹ میں ورک کر رہے ہیں تو ابھی بھی آپ اسے سیم لیول پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں کوئی خاصی تبدیلی نہیں آئی یہاں پہ سی ایچ زیڈ جو میں آپ کو پہلے دن سے دوستو ڈسکشن میں لے کے آیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی ٹی سی جب اکیس ہزار ڈالر پہ تھا اور یہ اس وقت پوائنٹ ایٹین فیفٹی پہ تھا تب سے لے کے اب تک گائز یہ نون سٹوپ ٹریڈ دے رہا ہے نون سٹوپ تو ہر مارکٹ میں آپ سے میں ڈسکشن کرتا ہوں کہ یہ آپ کو جس پرائس پہ بھی ملے آپ اسے بائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر مارکٹ میں اپنی رزسٹنس کو بیٹر کر رہا ہے اچھا چلے مارکٹ میں ایک سلائٹلی کریش آتا ہے تو سی ایک زیڈ لو لگائے گا دوستو تئیس پچاس کا جب یہ تئیس پچاس کا لو لگائے آپ فوراں اس میں انٹری لے کر تئیس پچاس کی بجائے چوبیس پچاس پہ ایکزٹ کر سکتے ہیں فردہ یہاں پہ کیونٹی دوستو کریش کر رہا ہے مارکٹ میں میڈنائٹ میں ویسے بھی اس کے پرائس میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے اور آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے بی ہولڈرز کے لیے بہت اچھی نیوز ہے کہ اوکے بی نے یہاں پر اپنی پوزیشن ہنڈر بائی ہنڈر ریکوور کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی نائنٹین ڈالر پہ صبح کی مارکٹ میں تھا دوستو آج اس نے ہائی لگایا بیس ڈالر کا تو تقریباً یہ اپنی پوزیشن میں پیٹرمنٹ لے کے آ رہا ہے تو ابھی بھی آپ اسے نائنٹین پوائنٹ تھرٹی سے نائنٹین پوائنٹ سیونٹی کے درمیان یوز کر سکتے ہیں ٹیرا لونہ کلاسیک کی پوزیشن دوستو بہتر ہوتی جلی جا رہی ہے یہاں پر لیکن میں بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ٹیرا لونہ ٹو کیوں مشکل میں ہے تو اس کے لیے چلتے ہیں اس کے پیج کی طرف سو گائز یہاں پر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ایف ٹی ایکس کی پلیٹ فارم کے اوپر لونہ ٹو میں تھی اب یہ پوائنٹ آپ نے ذرا نوٹ کرنا ہے لونہ ون میں نہیں یعنی کہ کلاسیک بھی نہیں جب لونہ ون جو تھا بینکرپٹ ہوا تو ایف ٹی ایکس نے لونہ ٹو کو قبول کیا اب یہ ایک بہت ہی جوائنٹ کنیکٹڈ ایک تھیوری ہے اگر آپ وہاں پر سمجھ سکیں ٹھیک ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دوکے ون نے اس کریش کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا یہ جو ابھی ہوا ہے ایف ٹی ایکس کا ایف ٹی ایکس کی جو نئی ٹیم آ کر بیٹھی ہے دوستو انہوں نے آج کوائن مارکٹ کیپ پر ایک پوری سٹوری لائن لکھی ہے کہ جی ٹیرا لونہ ٹو نے بہت زیادہ نقصان دیا یہاں پر ایف ٹی ایکس کو کیونکہ ایف ٹی ایکس نے کیا کیا ان کو دوبارہ سے ایک مارکٹ پریس آپ کو گیم پلے کرنے کے لیے پروائیڈ کی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو دوستو ایسا ماحول پروائیڈ کرنا جہاں پر وہ آ کے ٹریڈ کر سکے لیکن وہ اس کے لائک نہ ہو اچھا اب یہاں پر ایک سٹوری یہ بھی ہے ایف ٹی ایکس کی جو نیو ٹیم آ کے بیٹھی ہے یہ ظاہری بات ہے وہ اس نے آتے ہی اس کا حساب کتاب ہاتھ میں سنبھال لی ہے ظاہری بات ہے بینک رپسی کی ریزن جانی جا رہی ہے ٹھیک ہے بینک رپسی کی ریزن جاننے کے درمیان یہ پتہ چلا ہے دوستو یہ ہنڈرڈ پر فرنٹ نیوز ہے آج کی کہ پہلے کا جو نقصان تھا لونک کلاسک کا وہ ڈوکے وون نے ابھی تک ان کا بھرا نہیں ٹھیک ہے وہ ایف ٹی ایکس کا جو نقصان اب ہمیں بینک رپٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر سب سے کہلے کہ پینتیس پرسنٹ اصاصے وہاں پر بینک رپٹ ہونے کی وجہ کس کی بنے ڈوکے وون کی یعنی کہ ہم یہ مانیں گے کہ یہ ٹیلہ لونک کلاسک ایک ایسا مارکٹ کا ناصور بن گیا ہے دوستو کہ یہ جوائنٹ کنیکشن بنا کر آج دو ہزار بائس کا احتتام ہونے پہ ہیں پورا سال اس نے پوری مارکٹ کو خراب کیا بی ٹی سی کو خراب کیا سولانہ برباد ہو رہا ہے ٹھیک ہے خود اس کا اپنا ٹوکن جو لونک کلاسک بن چکا ہے وہ برباد ہوا اور اب لاسٹ میں ایف ٹی ایکس ایکچینج سو گائز ان کی اوور ہالنگ جو ہوری ایف ٹی ایکس کی نیو ٹیم نے آ کر اس وقت تک کا سب سے بڑا انکشاف کیا ہے اگر آپ نے کوئن مارکٹ کیپ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ایسی سٹوری لائنز آپ کو آتی ہیں لیکن اس آرٹیکل کو اوپن نہیں کیا جاتا اچھا اب اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لونہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اوپن کر رکھا ہے اس کے پرائس بھی گر رہے ہیں اب اس کو بھی انہوں نے اسی زمرے میں ڈالا کہ جب یہ مارکٹ میں آتا ہے دوستو تو یہ دس ڈالر اپنی ویلیو لے کر آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ فراڈ پے فراڈ ہے ٹھیک ہے فراڈ پے فراڈ ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو دس ڈالر بولا سٹارٹنگ میں یہ کہاں سے آغاز کر کے آیا سترہ اشاریہ آٹھ تقریباً لونہ کلاسی کے بینکرپٹ ہونے کے بعد انہوں نے چند کوئی مہینوں بعد مان لے دو مہینے بعد اسے لانچ کیا اس ٹوکن نے بھی دوستو کسی کو ایک روپے کی ٹریڈ نہیں دی بڑے کوئی پانچ سے چھ پرسنٹ لوگوں کے جن کو فائدہ ملا ہوگا اچھا آپ یہاں سے دیکھیں یہ تھوڑا سا فالو کیجئے گا سترہ اشاریہ آٹھ کا ہائی لگا کر ڈیریکٹ چار ڈالر یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دس پر گیا ایک بار جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا اس کے بعد دو ڈالر آپ دیکھتے جائیں ایک لمبے عرصے سے اس کے اندر کچھ نہیں دیکھنے کو ملا پھر آٹھ ڈالر اور پھر اب اس کے میپ کو دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اتنے لمبے سات مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس ٹوکن کو لانچ ہوئے اس سات مہینے میں دو پمپ ایک دس ڈالر کا ایک چھے ڈالر کا اور بائنگ کہاں پر کروائی گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں بائنگ ہوئی ہے یہاں پر ساڑھے ساترہ ڈالر کی اب جام سے آپ دیکھیں تو یہ دوستو کسی حد تک ایف ٹی ایکس کی جو اس وقت تفتیش ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر سے اس کا بہت بڑا خواہت نکلا ہے سو گائز یہ نقصان ہوتا ہے کہ کسی ایسی پروڈکٹ پہ یا کسی انسان پہ جیسے ہم عام زندگی میں ایک مرتبہ یقین کرنے کے بعد دوبارہ یقین کرتے ہیں تو بہت ریر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ کھڑا اتر سکے تو تقریباً یہاں پر ہمیں اسی چیز کی پوری مارکٹ کو سزا ملی ہے اور ایف ٹی ایکس نے ان کو اپنی گراؤنڈ پلے کرنے کے لیے جو جگہ پروائیڈ کی اس کا نقصان آج ایک مرتبہ انویسٹر نے پھر سے بکتا ہے اسی سرماعے کا نقصان جس کا بلیو تھا ایس بی ایف کو کہ میں یہاں پر اسے ریکور کر لوں گا سو گائز یہاں پر ٹی ڈی 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 مسلسل دس پندرہ سینٹ کی آپ کو ٹریڈ دے رہا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے یوٹلائز ہر مارکٹ میں کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹریڈ دے سکتا ہے آپ کو آنے والے تین چار دن تک مزید آگے کی صورت عالم بعد میں دیکھیں اب یہاں پر وی کی بات کریں گائز تو یہ ستاون سے ففٹی نائن ڈالر دو ڈالر کی یہ بھی ٹریڈ دے رہا ہے کیسی ایس ابھی سٹک ہے تو اس سے گائز ابھی دوری اختیار کریں کیسی ایس کو بھی ٹوٹل اگنور رکھیں اور زی کیش کو بھی کیونکہ جب تک اس کی یورپین یونین سے جڑی ہوئی خبر کلیر نہیں ہو جاتی آپ زی کیش کو بھی مزید بائے نہیں کریں کہ مجھے ایسا یقین ہے کہ ان کے معاملات اگر یورپین یونین سے تیہ ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں پر سیف ہو جائیں گے بی این ایکس دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر مارکٹ میں دو ڈالر ٹریڈ دے گا یہاں پر بی این ایکس نے پھر سے دو ڈالر کا ہی پمپ لگایا ہے لو لگا سکتا ہے یہ ون فورٹی فائف کا تو ویٹ کیجئے گا کہ اگر ون فورٹی فائف پر بائنگ ہو جائے یہاں پر اے آر یعنی کہ اے ریب جو ہے وہ اپنی ایک بیٹر پزیشن میں جا چکا تھا تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے نائن پوائنٹ ایٹی پہ بائے کائے کر آپ اسے دس اشاریہ سیرو پانچ پر سیل کر سکتے ہیں یہ ابھی کی مارکٹ کے سائن ہے اس کے علاوہ جی ایم ایکس آپ کو دو دو ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے تھرٹی نائن سے فورٹی ون کی تو اسے بھی شارٹ آف بی ٹی سی دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی میں نے آپ سے ٹوکن شیئر کیے تھے فوڈ والز سے ریلیٹڈ فیفا ٹو تھاؤن ٹو ٹو سے ریلیٹڈ وہ سبھی ٹوکن آج پوم کر رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو کھولنی ہے اور آپ جا کر دیکھیں جو ریٹ میں نے آپ سے شیئر کیے تھے ابھی اسی وقت کیا ان کے وہ پرائز ہیں نہیں وہ سبھی ٹوکن یہاں پر اچھے خاصے پوم کر رہے ہیں تو گائز باتیں ہیں آپ نے موضوع پر واپس تو یہاں پر بی ٹی سی دوستو دو سو ڈالر کے درمیان پومپ اینڈم کرتا رہا اور آخری چھے گھنٹوں میں اس کی صورتیار یہ رہی کہ یہ سولہ ہزار پانچ سو نوے اور سولہ ہزار چھ سو چالس کے درمیان رہا یعنی کہ کوئی ٹریڈ دیکھنے کو نہیں ملی لاسٹ کینڈل آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پن بیریش کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو کہ جو لیولز میں نے آپ سے شیئر کیے تھے وہ پورے نہیں ہوں گے وہ دیفینیٹلی پورے ہوں گے کیونکہ مارکٹ میں نہ تو کوئی سرمایہ آ رہا ہے نہ کوئی مومنٹ ہے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ بی ٹی سی خود یہاں پر جتنا مرضی سٹرونگ ہو جائے جب اچانک سے کوئی نیوز ایفیکٹ کرے گی تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں سو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور اور کی کینڈل چارٹ میں دو ایک جیسی ہیمر ہیڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اور پلائز جو ہیں وہ دونوں ڈاؤن سائیڈ پر اوپن ہیں مزید یہاں پر دوستو بی ٹی سی کو لے کر ہم اب مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے پاس دیفنیٹلی بی ٹی سی تھی یہاں موجود ہوں گے مزید آپ نے یہاں پر اگر اس میں بائنگ کرنی ہے تو صرف شورٹ ریٹ کے لیے ہوگی اور شورٹ ریٹ کے لیے بی ٹی سی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب سیچڈے کا آغاز ہو گیا ہے تو یہاں پر ویلز کی انٹری ہو تو ہو مارکٹ پمپ ہوتی ہے سٹاک بند ہونے کی وجہ سے سیچڈے سنڈے کو چھٹی کا رجان زیادہ تر دیکھا جاتا ہے سو گائز یہاں پر پمپ کی سب سے پہلے بات کریں گے بی ٹی سی میں پمپ لانے کے لیے سولہ ہزار نو سو کا لیول چاہیے ہمیں ویڈ نائنٹی منٹ ریزسٹنس تب تک تو ہیر آلڈ کوئن کوئی بھی موو کرنے والا نہیں جس کی وجہ سے آج دوسرا دن ہے کہ فیوچر ٹریڈ والے بھی یہاں پر سوکنے پڑ گئے ہیں اینیوے اس کے بعد کریش کی بات کریں گے تو سکسٹین تھاؤزنڈ ٹو نائنٹی نائن ملے گا سو گائز یہ چیزیں آپ فالو کیجئے گا اور اسی کے ساتھ بی سی ایچ کو انوال کرنا مت بھولیے گا بڑھتے ہیں ایتریریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر ایتریریم کی پوزیشن جو ہے وہ بارہ سو پانچ سے بارہ سو پندرہ کے درمیان آ چکی ہے لاسٹ چھ گھنٹوں سے یعنی کہ بارہ سو چوبیس سے بھی ایکزٹ کر چکی ہے یہاں پر اس کی کینڈل کی سیچویشن بی ٹی سی سے کافی زیادہ ڈیفنس ہے کیونکہ بی ٹی سی نے چو بھی ہو دو سو ڈالر تک کی ٹریڈ رکھی لیکن اس کی ٹریڈ صرف اور صرف چودہ سے پندرہ ڈالر کے درمیان رہی تو جتنا آپ ڈاؤن سائٹ پر پریشر دیکھ رہے ہیں اتنا ہی اپر سائٹ پر ہے لہٰذا یہاں سے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مارکٹ کا بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ پر سو گائز یہاں پر ہم اس کو میکسیمم ایکسپینڈ کر چکے ہیں آپ کی تسلیق کے لیے آپ دیکھ سکیں تو یہاں گائز لاسٹ کینڈل ہے ہمارے سامنے سپرنگ ہیمر ہیڈ سپرنگ ہیمر ہیڈ وہ بھی بیریش کے اندر دوستو تو ظاہری بات ہے شیڈو بتا رہی ہے کہ 11.80 تک کا پہلا لو آئے گا جب بھی آئے گا 11.80 پہ آپ نے ٹریڈ نہیں لینی یہ ذہن میں رکھئے گا اگر 11.80 پہ آپ کو تھرٹی منٹ تک سپورٹ بنتی نہیں دکھائی دیتی تو دیفنیٹلی جو میں لیول آپ کو بتا رہا ہوں 11.10 11.20 ہمیں دکھائے گی مارکٹ دیفنیٹلی اچھا اس کے بعد کیونکہ یہ لیول جو کلوزنگ کے ساتھ بند ہو رہے ہیں یہ بے وجہ بند نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر ہمیں کچھ نیا تو دوستو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو ابھی یہ جو کینڈل ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو لاسٹ کینڈل ہے یہ ہمیں ابھی فیلال بتا رہی ہے جی کہ یہاں پر سپورٹ بن رہی ہیں ظاہری بات ہے رات کا یہ ٹائم ہے دنیا ایتھریم میں پیسہ لگا رہی ہوگی 100% دنیا اس ٹیم پیسہ لگاتی ہے تو یہ جو پیسہ اس وقت مارکٹ میں آ رہا ہے اسی وجہ سے یہاں پر سپورٹ بن رہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے اب وہ جتنا مرضی پیسہ لگا دیں وہ ایتھریم کی اور کیپٹلائزیشن کو اوپر نہیں لے کے آ سکتے کیپٹلائزیشن کو تو لا ہی نہیں سکتے ایتھریم کی اکیلے کی پوزیشن کو یہ کتنا اوپر لے آئیں گے یہ زیادہ سے زیادہ بارہ سو تیس پینٹس کا ہائی لگا کر دوبارہ اسی لیول پر آ جائے گا صرف پندرہ سے بیس منٹ نہیں تو میکسیمم ایک گھنٹے کے اندر اندر اچھا دوستو یہ سپورٹ کو اب ہم تھوڑی در کے لیے اگنور کر دیتے ہیں جہاں پہ بیش جو ہے اسے آپ فالو کیجئے گا اور یہ سپورٹ بہتر ہونے کے لیے ہمارے لیے جو بہت ضروری ہے وہ ہے دوستو بارہ سو ساٹھ کی سپورٹ ٹھیک ہے بارہ سو ساٹھ کی سپورٹ اور بارہ سو نبے کی ریزسٹنس پھر جا کے مارکٹ ہمیں کوئی ڈریٹ دے سکتی ہے ایتھریم میں آپ ڈیفینٹلی ارنڈ کر سکتے ہیں میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ ارنڈ نہ کریں لیکن لو پہ اور لو 11.10 کا چانس مت مس کیجئے گا 11.10 آپ کو کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ